ہلو ایفریون، بیلکم ٹوار چینل بات پتے گی میں ہوں دیپا کوپر کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے بینفٹس ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور ٹریڈیشنلی خاص اور پر وومنز کو اچھے سے معلوم تھا کہ اگر کوپر ویسل میں سٹوڑ پانی وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں تو دیفینیٹلی ان کو ڈائری ہے جیسی کوئی بھی پروبلم نہیں آنے والی لیکن آج کے سمعے میں اس پینڈیمک کے ٹائم میں کوپر کسی اور ہی وجہ سے سپورٹ لائٹ میں ہے اس کا ریزن ہے کہ کوپر وائرسز اور بیکٹیریز کو کل کر سکتا ہے وہ بھی ڈرائے سرفیسز پہ تو اس کو ہم الگ الگ جگہ پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کوپر باقی مٹیریل سے کس طرح سے زیادہ ایفیکٹیو ہے کوویڈ نائنٹین یا خورونا جیسے وائرس کو کل کرنے میں اور ساتھ ساتھ ہم جانیں گے کہ کس طرح سے یہ وائرسز کو کل کرتا ہے اور ہم کس کس جگہ پہ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ایسا کیا کارن ہے کہ اتنا زیادہ یوسفل ہونے کے باوجود یہ اتنا زیادہ فیلاوہ نہیں ہے تو آج اسی پہ ہم ڈسکس کریں گے اب کوپر جو ہے باقی مٹیریل سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور یہ ایک جنرل میں پروون سٹیڈیز میں پروف کیا گیا ہے کہ کوپر جو ہے صرف چار گھنٹے میں کورونا وائرس کو کل کر دیتا ہے اور باقی مٹیریل سے اگر ہم کمپیر کریں جیسے کی سٹیل ہو گیا یا ووڈ ہو گیا یا کلوث جیسے مٹیریل ہو گیا ان پہ دو دن تک کوویڈ نائنٹین وائرس سروایف کرتا ہے اور پلاسٹک یا گلاس پہ تین دن تک سروایف کرتا ہے اور کارڈ بورڈ پہ چوبیس گھنٹے یعنی کی ایک دن تک سروایف کرتا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو کوپر جو ہے بہت سیوسفول ہو سکتا ہے ہمارے لئے کیونکہ چار گھنٹے کے اندر ہی وہ کوویڈ نائنٹین کو اپنے آپ ہی کل کر دیتا ہے اور اس کا میکنیزم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوپر ایک ہیوی میٹلز میں آتا ہے اور یہ جو اس کا آؤٹر اوربٹ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ایک فری الیکٹرون رہتا ہے جس کے کاراں آکسیڈیشن ڈیڈکشن جیسی کیمیکل ری ایکشن بہت ہی تیجی سے ہو جاتی ہے اور اسی کاراں یہ جو سیلز ہوتے ہیں یا بیکٹیریہ یا وائرسز کے سیلز ہوتے ہیں ان کے جو ول ہوتی ہیں ان کو رپچر کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ آرینے اور ڈیئنے کو بھی ختم کر دیتا ہے کیونکہ یہ سیلز میں فری ریڈیکلز کو جنریٹ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب RNA اور DNA ہی ختم ہو جاتے ہیں تو سیل جو ہے ڈیوائیڈ نہیں ہو پاتے میوٹیٹ نہیں ہو پاتے اور سب سے بڑی بات جو ہے ان میں ریزسٹنس کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو جو ہے ہاؤسپیٹل میں پروف کیا گیا ہاؤسپیٹل میں خاص اور پہ آئی سیو ریجن میں جہاں پہ انفیکشن کی زیادہ خطرے رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے سرفیسز کو کوپر ایلوئے سے چینج کیا گیا جیسے کی بیڈ کی ریلنگز ہوتی ہے چیر کے آم ریسٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت چیزیں جن کو ہم نے کوپر سے چینج کر دیا تو یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ ان جگہ پہ 58% تک کے انفیکشن جو ہے اپنے آپ ہی ریڈیوز ہو گئے تو ان جگہ پہ بینہ سینٹائزر ماسک یا سوپ وارٹر کے ہی ہم کافی حد تک انفیکشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں تو اگر اس سمیے کی بات کریں تو کوپر ہمارے لئے کافی یوسفل ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے بینا پانی کے ہی وائرسز اپنے آپ ہی کل ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کو کھالی ہم ہسپیٹلز میں نہیں ہم بہت جگہ یوس کر سکتے ہیں جیسے کی ریسٹرونٹ میں ہم یوس کر سکتے ہیں بیسنز بنوا سکتے ہیں ہم لیفٹس کے جو بٹن ہوتے ہیں وہ ہم کوپر کے لگا سکتے ہیں یا ہم دور کے ہینڈل کوپر کے لگا سکتے ہیں اور سینیماز میں جہاں پہ پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے جو ہے کافی کونٹیکٹ میں لوگ آتے ہیں ان جگہ پہ ہم کوپر کا زیادہ اسعمال کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ نیچرل ہی اپنے آپ ہی وائرس اپنے آپ ہی کل ہو جائیں گے یہ کافی ہمارے لئے یوسفل ہو سکتا ہے اگر ہم کچھ کچھ چینجز کریں لیکن ہم یہ تو جان گئے کہ کوپر اتنے اچھے سے وائرس کو کل کرتا ہے لیکن پھر بھی یہ اتنے اچھے سے اپلائی کیوں نہیں ہو پا رہا اس کے ریزن سے کچھ دو تین ریزن ہے کہ کوپر تھوڑا سا کوسلی ہوتا ہے اب کوسلی ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کو نہیں لگا پاتے اور دوسری بات ہی ہے کہ اس کو منٹین کرنے کے لیے فیسلیٹی منیجر آپ کو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا اوکسیڈائز ہو جاتا ہے ٹرنش ہو جاتا ہے اس قرن سے کوپر زیادہ استعمال نہیں ہو پاتا لیکن ایک بار ضرور ہے کہ کوپر کو آپ نے ایک بار لگا دیا تو یہ لائف ٹائم کی انویسمنٹ ہے آپ کو دوبارہ دوبارہ اس پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا اور ساتھ ساتھ یہ ڈرائے سرفیس پہ بھی ایکٹیویٹڈ رہتا ہے وائرس اور بیکٹیریاز کو کل کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز ہے اور ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا ہی مٹیریل کوپر کا لگائے ہم ایک کوپر کی پلیٹ سرفیس پہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں جس سے ہم کوسٹ کٹنگ کر کے ہم اتنا ہی فائدہ لے سکتے ہیں کوپر سے تو اگر ہم جگہ جگہ پہ all over the world کچھ کچھ چینجز کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ کونٹیکٹ سرفیس جو ہے ہمارے سے آتا ہے تو ہم کافی حد تک انفیکشنز کو بچا سکتے ہیں اور کافی حد تک سیف رہ سکتے ہیں I hope کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کریں اسے شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی جتنے بھی ویڈیو سے اس کی نوڈنفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے stay blessed be happy take care bye bye